بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سٹارنری طریقے سے مجھے مل جاتی ہے سب سے پہلے تو میں جتنے ہمارے بہن بھائی پاکستانی شہید ہوں ہیں کوورڈ میں میں ان کے لیے دعا کروں گا اللہ انہیں جوارے رحمت میں جگہ دیں اور میری ایک اپیل ہوگی کیونکہ ہم نے ہزاروں اپنے بہن بھائی کھوئے ہیں اگر یہ عید ہم نہ منایا تو بہت اچھا ہوگا اور میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ عید کوشش کریں گھر میں پڑیں اور جو مکس ہو رہے ہیں آج ہی میں دیکھ رہا تھے کہ بزار کھلے ہوئے تھے اور لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے میری دو چھتے لوگوں سے پہتے ہیں کہتے ہیں ملک صاحب پریشان ہو رہے ہیں کوئی گل نہیں ہے گی تو یہ چیز ابھی تک ان کو باور نہیں ہو سکی کہ کوورڈ جو ہے پاکستان میں آ چکا ہے میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ جو کوورڈ کو ختم کرنے کے لیے یا اس کو منیمائز کرنے کے لیے حکومت کو کیا کرنا چاہیے تھا مجھ کی ڈیٹیل میں آج نہیں جاؤں گا کیونکہ میٹرز ڈیفرنٹ جس پہ میں نے ڈسکیشن کرنی ہے بہتر میں یہ کہوں گا میں ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں اور میں یہ کہوں گا کہ پلیز اس دفعہ عید اس طرح نہ منائیں جو نار میں لیدے ہوتی ہیں گھر میں بیٹھ کے عید منائیں گے تو یہ سب کے لیے بہتر ہوگا دیکھیں یورپین یونین نے ہمارے ساتھ بہت زیادتی کی اور زیادتی اس انداز سے کی کہ انہوں نے نا صرف بلکہ پاکستان کے لوگوں کا دل دکھایا ہماری قوم کا دل دکھایا پورے مسلمانوں کا دل دکھایا کیونکہ اگر آپ یون کا چارٹر دیکھیں امریکن پالسی دیکھیں دنیا کی پوری پالسی دیکھیں ایویری باری وانٹس انٹر فیت ہارمنی مالیجین کے مذہبی امہاں ہوگی جو ہم نہیں کر رہے اور اس کی شروع یورپین یونین کی اس بڑی پارلیمنٹ سے ہوا جن کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا انہوں نے ہمارے قانون میں انٹر فیر کیا کیا ہم کبھی گئے ہیں یورپین یونین میں کہ آپ کیوں بریکسٹ کر رہے ہیں آپ کبھی گئے ہیں ان کے پاس کہ آپ یہ کیوں لال آ رہے ہیں میرا خیال ہے آپ سب اتنے بھی ہیں جو مجھے سون بھی رہے ہیں آپ کو پتا ہم کرسیانٹی کی بھی بہت عزت کرتے ہیں دل سے کرتے ہیں حضرتیسہ علیہ السلام کو یوسو مرسی کو جنہیں ہم بہت ہی پیار سے نام لیتے ہیں سارے انبیاء اکرام جو ہیں وہ ہمارے انبیاء اکرام ہیں وہ ہمارے نبی ہیں کبھی ہم نے بات نہیں کی تو اگر ہم ان کے نبیوں کے مطلق بات نہیں کرتے تو یہ ہمارے نبی کے مطلق کیوں بات کرتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ٹینشن کریٹ کرنے کے لیے سیچوئیشن کریٹ کی گئی اور خاص طور پر ایک مذہبی چیز کو لاکر اس کے قرارداد پاس ہی کہ پاکستان کے لیے بہوٹی بند کر دو یہ کہاں کا تقاضہ ہے کیا آپ بھول گئے تھے مسٹر پریزیڈ کہ جب لڑائی ہو رہی تھی ہم آپ کا ساتھ دے رہے تھے یورپین یونین کے لوگ جب افغانستان میں تھے تو ہم مار رہے تھے آپ کے لیے ہم جانے دے رہے تھے اس وقت انڈیا نہیں تھا کوئی اور نہیں تھا جس پاکستان دی پیپل آف پاکستان دی آمی آف پاکستان کوئی نہ بتا دیں ہمارے بچے بھی چاہی دوئے تو جب ایسی کوئی قرارداد آتی ہے ویس سے تو ہمیں تکلیف پہنچتی ہے میں نے ایک سروے کر آیا ہے اپنی آئی آر آر سے اور اس کے مطابق پورے پاکستان میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ یہ متصب ایک بنایا گیا جو ریزولیشن تھا لہٰذا میں پاکستان کی پوری عوام کے بہاب سے اور جو اس کو فیلنگ پای جا رہی ہے پاکستان میں آئی کل پاندھ پیشنن اپنے پرینی اونین کی سب تکلیف ایسی تکلیف ایسی ریزولیشن ویسی ایمیڈیو ایک ایک میں اگر آپ کو یہاں پہ یاد دلا ہوں مجھے پریشن ایسی آپ کو میں اگر آپ کو یہاں پہ یاد دلا ہوں آپ کے ایسی ایسی آپ کے سبارے بردیو کانچنے usa was using actually billions of dollars your side to propagate against پاکستان یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ کی ہی ایک registered firm ہے this info کے نام سے جنہوں نے یہ ساری حقیقت نکالی انہوں نے وہ سارے کے سارے issues اور وہ سارے کے ساری propagandie کی لائن اور وہ جو جھوٹ بولا انہوں نے پاکستان کے خلاف انہوں نے پبلک کیا کیا یورپین یونین کا یہ حق نہیں بنتا تھا کہ ایک resolution اس کے خلاف کیا تھا اور انڈیا کے کہ انڈیا نے جو یورپین سوائل against the given norms of diplomacy اور کوئی بھی کسی کا سائل استعمال نہیں کر سکتا انڈیا کے نے یورپین یونین کے لائے بہت سے دوسرے ملکوں کے سوائل استعمال کیے لیکن جو مین مدر لینڈ استعمال ہوئی وہ یورپین یونین کی تھی تو میں آپ سے اس لیٹر میں جو میں نے آج آپ کو لکھایا اس میں میں نے آپ کو پوری تفصیل دی ہے اور میں آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اگر آپ کو clarification چاہیے تو میں بز بھی طور پہ بھی پاکستان کی جو اس وقت خواہش ہے پبلک کی وہ بھی آکھے بیان کر سکتا ہوں اور اس میں میں نے آپ سے ایک ڈیمانڈ کی ہے کہ ویڈرو کریں اس ریزولیشن کو اور دوسری میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ انڈیا کے خلاف ہی ریزولیشن دائے جائے کہ اس نے جو انفو لیپ کی انفرمیشن کے مطابق پاکستان کے خلاف پاکستان کے خلاف جو پراپوگنڈا کیا فیکنگ کی اور جھوٹ بول کر پاکستان کو فیٹ ایف میں پسانے کی پوری بھرپور کوشش جائی رکھے گئے تھا بجوے روانڈہ میں پہمچنے کی پوری بھرپورس اسی مسئلوге جس میں صرف رہا ہوں پہمچنگ کی قشمری which you are still doing with کشمیری آپ کو اتنا خیال نہیں آرہا کہ ڈیٹ سال سے دارت ہم نے کرفیو لگایا ہوا ہے Mr. Prime Minister ان کو ویکسین ہی آپ دے رہے ہیں کشمیری جو ہیں ان کو دوائیوں کے لیے تڑپ رہے ہیں and you are least bothered اب international community کہاں ہے یہاں تو ایک سو رپیا یا چلو ہنڈر ڈالر چندہ لے لے تو آپ بندی کے پر سینکشن لگا دیتے ہیں اب دیکھیں کیا ہو رہا ہے کشمیر میں کیا وہ انسان نہیں ہے کیا وہ اس پنیلٹ کے کیا وہ رہنے والے نہیں ہیں are they not global citizens کیا ان کے دل ان کا خون different ہے دوسروں سے لہذا therefore I wish کہ یورپینی یونین اس کے لیے بھی کچھ کیا ہو کل میں کچھ details کے ساتھ آ رہا ہوں لیکن میں یہاں سے دوبارہ demand کرتا ہوں Prime Minister Moody's سے کہ have a heart دیکھیں آپ نے جھوٹ بول کے اپنے خود لوگوں کے ساتھ مروا دیے سارے اپنے جو لوگ تھے آپ نے سب کو آنے کی اجازت دی آپ اپنی زد پہ کھڑے رہے اور آج آپ دیکھیں انڈیا میں جو رہا ہے میں دعا کرتا ہوں کہ انڈیا سے یہ وبا ختم ہو وہ بھی ہمارے بین بھائیں ہیں اور پاکستان نے تو آفر بھی کیا ہے کہ we are ready to help you out لیکن آپ کمز کم کشمیری کو مدد کریں آئی کول اپن آن دی گمہر پاکستان پرٹیکلوری دی پرائم میریسٹا پاکستان کہ جو ویکسین آمگواریہ پاکستان کے لیے پلیز یہ یہاں سے ڈیریکٹ اپورٹ کریں کشمیریوں کے لیے جو اس کو سپریسٹ ہیں جو جیلوں میں ہیں تاکہ ان کو بھی کووٹ کی ویکسین لگ سکے اور لے کے جائیں ٹرک بار کے بارڈر کے اوپر deliver them if they don't deliver tell the media کہ this is the policy of پرائم میریسٹا موڈی دوسرا مجھے یہ کہتے ہوئے کچھ ہی ہوئی ہے آپ کہتے ہوں گے ملک صاحب بس وہ international level پہ کافی چیزوں کو اجاگر کرتے رہتے ہیں میں رسک بھی لیتا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک لیٹر لکھا تھا سیکرٹی جنرل یو این کو جس میں میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ zero patient of this ویکسین اور یہ پتا کیا جائے کہ is it man made or is it natural یہ مئی میں میرے لیٹر جو پہلے گیا تھا اس کے مطابق یہ شروع ہوئی اور شکرہ کے WHO نے اس پہ action لیا اور اس کو head بنائیا پینل کا the former prime minister of new zealand miss helen اور ان کو چالیس ایکسپرڈ دیئے to investigate this and to evaluate this vaccine اس میں ایک جو گروپ ایکسپرٹس کا they are looking into my question zero patient and is this a man made or a natural وائرس ابھی تک جو میری report ہے پرسوں کی اس کے مطابق ان کے ساتھ cooperation نہیں کہہ رہے کچھ ملک انہوں نے خود اطلاع دیا میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا but i am keeping a close eye on it and if you recall میں نے bill gate صاحب سے بھی request کی تھی کہ mashallah you are a genius man آپ نے 2015 میں بھی and it was 17 you told the world that there will be a virus جس میں millions of people will die کیونکہ آپ کو ایک تجربہ ہے یا آپ کی کوئی six cents ہے یا آپ کے پاس کوئی scientific knowledge ہے تو میں نے یہ کہا کہ آپ bill gate foundation جو ہے وہ UN کی help کریں کہا لیکن interesting بات پر ایک حوال پر پڑھا کہ clarification آئیو تھی کہ رمان ملک صاحب کریں کہ UN investigation کیا وہ تو WHO نے شروع کیا تو بڑی بڑی حسی آئی کہ WHO بھائی part of UN کا it works under UN under the charter of UN تو میں یہ سمجھتا کہ کچھ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑے سا جڑکہ دینی کوش کرتے کہ شاید میں رستہ بدل لوں گا میں رستہ نہیں بدل ہوں گا I'll stand by and I'll continue to insist and persist till we get zero patient کیونکہ ہم نے لاکھوں لوگ یہاں لوگ انہوں جانے دی ہیں پوری دنیا میں لوگ انہیں جانے دی ہیں اور میرا کوئی ذاکتی جنڈا اس میں نہیں ہے لیکن مجھے جس جس کو پل کر کے international court میں لے جانا پڑا I'll do it because we need to go to the bottom I'm grateful to the Secretary General EU I know he's in the election campaign and also especially the Director General of WHO who took the initiative and I must say it was very good initiative after my letter and I had also sent the letter to him and that mandate kind of the points which I gave for the investigation that is being done let's hope that I hope something will come in it میری کتاب جو ہے ایک کورٹ پہ جو میں لکھی تھی اس کی کپی انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کر کے مگوائی ہے یہ جو مس ہیلن ہے and I have already dispatched has it been dispatched here yes dispatched to them because there is lot of material in it they wanted to use it so I have allowed that that to be used in the investigation اور میں نے یہ بھی offer کیا ہے if they need my little bit expiry of investigations میں ready ہوں کرنے کے لیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف پاکستان کا concern نہیں ہے اور میں یہاں بھی بتانا چاہوں کہ مجھے دنیا کے بہت سے groups ہیں جو نے مجھے contact کیا میں اس پہ ویبنار بھی مجھ سے بات کرتا ہوں جو میرا point of view ہے تو جب جیپین کے نوبل پیس یافتہ سائنس دان نے یہ کہا کہ یہ میری تحقیقات کے مطابق یعنی اس کی تحقیقات کے برابر مطابق یہ مینمیڈ ہے تو جب ایک اتنا بڑا وائرولوجسٹ بائیولوجسٹ اتنا بڑا ڈاکٹر اتنا بڑا جس کو نوبل پیس ملا ہوا ہے اگر وہ یہ بات کرتا ہے تو پھر ہمیں ماننی پڑے گی میں تھوڑا اشارہ کرتا جاؤں آپ نے انڈیان بین بین کی اور خاص سور پہ وہ لوگ جو اس وقت وہاں پہ گورنمنٹ میں watch yourself آپ نے جو دندہ نیا شروع کی ہے اور صرف پیسے تو دے سکتے انڈیا کو لیکن دنیا کو تباق کر دے گا اس کی تفصیل میں کل دناؤں گا تینکیو بری مارچ آئی question آپ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم موجودہ حکومت کے خلاف جو اس کا بیجن تھا اس کے مطابق یار میں تو سمجھ تھا تھا کہ دنیا کا بہت بڑا مطلب یا بہت جواب دے دیتا ہوں میں کیونکہ یہ ایسا مسئلہ تھا یہ جو ہماری اگر ایکسپورٹ بند ہو جاتی ہے پاکستان سے یورپین یونین میں بہت بڑا دچکہ لگے گا اس لئے میں کر رہا ہوں اور میں نے وہاں پہ پاکستانی کمیونٹی کو بھی تیار کیا ہے کہ یہ جو میرا لیٹر ہے اس کو ایک جلوس کی صورت میں جا کے پریزن کو دیں تاکہ ان کو ریالائز کرائیں کہ یہ ہمارے لئے نقصان تھا ہم آپ کی خدمت کرتے رہے آپ کے لئے لڑتے رہے آپ کے لئے جانے دیتے رہے اور آپ کی جانے دیتے رہے آج جب موقع ہے چلے ریزائن نہیں کریں اور آسف علی ذرداری صاحب نے بڑھ اچھی سٹینڈ لئی کہ میں اپنی سی سی جا کے پرمیشن لے پھر آپ کے پاس آوں گا وہ ہمارا اندار کی بغیر انہوں نے توڑ دی تھی پی ڈی ایم توڑ دیا کس کے کہنے پہ توڑ دی اللہ جانتا ہے مولانا صاحب بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے ایسی کیوں چیز کی بہرت ابھی کوشش ہو رہی ہیں بہرت ہمارا موقع بھی وہی ہے کہ ہم ریزائن نہیں کریں سر ٹکی ایپی کے حوالے سے یہ تمام جو ایپی